پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے شریر کو بچانی سکتے تو کنکلوجین کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں پیسوں کی کمی نہیں ہے لوگوں کے بات آج اگر میں بات کروں روشکاپور صاحب کی پیسے کوئی کمی نہیں تھی کروڑ روپے تھے ان کے بات سٹیو جوب ہمارے ارون جیٹلی صاحب سسما سوراج جی منوہر پریکر جی ارفان خان فلم ایکٹر ارفان خان پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن کہیں نہ کہیں شریر کے اندر بلڈ سرکلیشن ڈیسٹب ہوا اور شریر میں ڈیس فنکشن ڈیس آرڈر ہوا اور وہ ڈیسیز میں کنورڈ ہوا اور وہ اپنے آپ کو بچانی سکے مطلب ایسے تو لاکھو ایکزامپل ہیں میں نے تو ایک دو چار چونیندہ ایکزامپل دیئے کہ ہجار بات کی ایک بات آپ آپ کے بلڈ سرکلیشن کو پرفیکٹ رہو بلڈ سرکلیشن ہیلدی تو آپ کا بڈی پرفیکٹ رہے گا اسی لئے بائیو مائگنیٹیزم کو یوز کرنا ہے بائیو مائگنیٹ آپ کے شریر کے اندر اکسیجن بڑھانے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ کا بڈی ہیلدی رہتا ہے اس سے ہمیں یہی سیکھنا ہے بار بار میں آپ کو یہی دھوڑا رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی بیماری کی دوا نہیں ہے مائگنیٹیزم کیا کرتا ہے ارک ابھی سمجھنے والی بات ہے کہ خودرت نے ارکھ میں مائگنیٹک پاور کیوں ڈالی اور ہمارے شریر میں آئرین کیوں ہے اوسط ہمارے شریر میں چار گرام آئرین ہوتا ہے اور ہمارے انوارمنٹ میں سب جگہ پہ مائگنیٹک فرکوینسی ایویلیبل ہے اس روم میں سب جگہ پہ مائگنیٹک فرکوینسی ایویلیبل ہے تو مائگنیٹک فرکوینسی اور آئرین ان دونوں کا کننیکشن سمجھنا بہت ضرور ہے ہمارے شریر میں آئرین کیوں ہے اور ایٹموسپیر میں انوارمنٹ میں مانگنیٹیزم کی ہوئے بایو مانگنیٹیزم کو پوری دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے کیونکہ everywhere is بایو مانگنیٹیزم ہماری پرتفی خود ایک مانگنیٹ ہے اس میں سے نارٹ پول سارٹ پول مانگنیٹک فرکنس سے نکلتی سب جگہ پہ مانگنیٹک فرکنسی ہے اگر کوئی بولتا ہے کہ مانگنیٹیزم جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی یا مانگنیٹ شریر پہ کوئی انفلنس نہیں کرتا ہے تو دنیا کا سب سے جاہل سب سے گوار انسان میں اس کو سمجھوں گا کیونکہ everywhere مانگنیٹیزم تو مانگنیٹیزم ہے تب ہی تو آپ کا بلڈ سرکلیشن ہو رہا ہے تب ہی تو پول اینڈ پوش ہو رہا ہے تب ہی تو بلڈ سیلز کے اندر انرڈی آ رہی ہے ہمارے بلڈ سیلز کے اندر ٹاکسین، انسولین، نیوٹیشیس، آکسیجن، واتر سب کچھ ہوتا ہے اس کو فلو کرنے کا کام پورے شریر میں فیلانے کا کام مانگنیٹیزم کرتا ہے مانگنیٹیزم کی پاور کو ہم سمجھتے مانگنیٹیزم کیا ہے اگر آپ نے مانگنیٹیزم کے کام کو سمجھ لیا مانگنیٹیزم کو اگر ریل میں سمجھ لیا تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا